بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور واپسی پر کپتان بابرزم نے آج بہت اہم پریس کانفرنس کی جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان ٹیم میں اب بطورے آپ کپتان رہنا چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ ٹیم دو گرہوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور کپتان بابرزم کو کپتانی سے پلیئر ہٹانے کا کہہ رہے ہیں تو اس پر کپتان بابرزم نے کہا کہ میں تین سال سے ٹیم میں بطورے کپتان کھل رہا ہوں اور میں نے یہ کبھی محسوس نہیں کیا کہ مجھ پر کوئی اضافی ذمہ داری ہے جو میری پرفارمنٹس پر اثر انداز ہو رہی ہو اور میں بطورے کپتان ٹیم میں اس وقت تک خدمات پیش کرتا رہوں گا جب تک پی سی بھی چاہے گا اگر پی سی بھی کسی اور پلیئر کو ٹیم کا کپتان مقرر کر دے گی تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ ٹیم میں ہمارا ایک یونٹ بنا ہوا ہے اور تمام ترک اپنے جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں یہ سبھی فیک ہیں اور وہ اس موقع پر خاصی جذباتی ہوگا اور پریس کانفنس سے چھوڑ کر چلے گئے تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں